موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر امران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے میٹ پور ازاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی جیرمین اینڈی ایم میں جانل محمد افضال نے کہا زلزلے سے پانچ ہزار گھر بری طرح متاثر ہوئے سب سے زیادہ تباہی سام کے قریبی گاؤں میں ہوئی عبادکاری کے لیے تمام مسائل بروئی کار لائے جا رہے ہیں زخمی ہونے والوں کے علاج مالجے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی مقبوضہ کشمیر میں بسترین مظالم کا سلسلہ جاری کر فیو کو آج ستاون روز گزر چکے سریناگر میں پابندیوں کے باوجود چوبیس گھنٹے میں تائیس مظاہرے مساجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے وزیراعظم پاکستان کے حق میں نعرے بھارتی اخبار کی بھی تنسیق بھارتی گوچ کی شیلنگ سے متعدد کشمیری زخمی دنیا ساتھ دے نہ دے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم امران خان کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے موڈی کو دنیا میں بے نکاب کیا جائے گا وزیراعظم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال پھر دو ساشی کمان نے کہا زندہ قومیں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کیا کرتی ہیں چنیوڑ پولیس ملازمین کے ڈسیپلن اور ٹارناؤڈ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائن میں جنرل پریٹ کا انقاد کیا گیا زلہ بھر سے پولیس افتران و ملازمین، الیٹ فورس، ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی ڈی پیو سید حسنین حیدر نے پریٹ کا معاینہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ قانون کے نفاظ میں ایسا طریقہ اپنائیں جس سے عوام میں پولیس کے لیے اعتماد پیدا ہو تمام افتران اور ملازمین اپنے فرائز نیک نیتی سے سرانجام دیں فرائز میں غفلت کی صورت میں سخت محکمانہ کا روائی ہوگی ادھر ملتان کے علاقہ حامد پر میں خول ناف واقعہ ستیلی ماں اور بیٹے کو کلہاریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا بشیر احمد نے پہلے اپنی بیوی سکینہ پھر اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر کے کلہاریوں کے وار سے قتل کر دیا بشیر احمد کے ساتھ اس کا دوسرا بیٹا بھی قتل میں شامل سانہ مظفر آباد پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کا روائی شروع کر دی پولیس نے دونوں قاتلوں کو گرفتار کر لیا نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز